اسلام علیکم امید کرتی ہوں میری تمام پیاری وائٹی فیملی اور میری تمام بہنیں خیر و آفیت سے ہوں موسم کے بدلتے ہی اچھے سے اچھی جلد بھی بہت زیادہ خوشکی کا شکار ہو جاتی ہے جلد بہت زیادہ ڈی ہرٹریٹ ہو جاتی ہے اور جن کے جلد اچھی نہیں ہوتی ان کے جلد پہ بھی کریکس مر جاتی ہیں اور چیرے پہ اس طرح کے خوشکی نمودار ہو جاتی ہے سر دھوائیں اور پھر پانی کا کم استعمار کا ہماری جلد کو بہتی روکہ پھیکا کر دیتا ہے اور جلد بہتی رف ہو جاتی ہے ایسے جلد کے لیے ہمیں چاہیے ماسٹرائزر ایسے جلد پر ہم ڈریک کوئی بھی آئلی چیز نہیں لگا سکتی کیونکہ جب آپ آئل لگائیں گے تو آئل سکن میں جذب نہیں ہوتا تھوڑی دیر پاس سکن پھر ویسے کی نظر آنے لگ جاتی ہے اس طرح کی سکن پر اگر آپ کو اسی بھی آئلی کریم میں غیرہ لگائیں گی تو اس سکن کا رنگ بھی بہت تیزی کے ساتھ جلنے لگ جاتا ہے یعنی آپ کا کلر کمپلیکشن بالکل ہی ڈرک ہو جاتا ہے خوشک موسم کے وجہ سے اس طرح کی خوشک ہو جانے والی جلد کسی بھی آئلی کریم کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے یہ وینشنگ کریم چاہیے یا پھر ماسٹرائزر لوشن کیونکہ جب ہم کسی بھی آئلی کریم کو ماسٹرائزر کریم میں تبدیل کرتی ہیں تو وہ ہمارے جلد کی تہہوں میں جا کر صحیح اچھے سے ویک کرتی ہے اور اس طرح ہمارے جلد کی خوشکی کو بھی دور کرتی ہے اور جلد میں نمی کو بھی برقرار رکھتی ہے یہ بلکل اس طرح ہے جس طرح آپ کسی کارٹن کے سوٹ کو پریس کرنے کے لیے پانی لگاتی ہیں اور جب اس کو پریس کرتی ہیں تو اس کی تمام سلوٹیں آسانی کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں سرد موصر میں خوشکی سے بچنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایسے ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جس کو آپ لوگ ماسٹرائزر میں بھی تبدیل کر سکتی ہیں اور اپنی سکن کے مطابق اس کو ہائی ماسٹرائزر لوشن میں بھی تبدیل کر سکتی ہیں اس کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ مارکیٹ سے آسانی کے ساتھ ایک ہی بار خرید لیں اور تمام سردی اس کے ساتھ لوشن بنا کے اپنی سکن میں نمی کو برقرار رکھیں چلتے ہیں ریمیڈی تیار کرنے کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی چلو چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو تو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا سروشن کو تیار کرنے کے لیے تمام کے تمام انگریڈیرز میں نے بازار کے یوز کیے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایسی فریس چیز کا استعمال نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی کالٹی دیر تک برقرار رہ سکتی ہے تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں تین سے چار چمچ اتنا ایلو ویرا جل جو بھی مارکیٹ میں آپ کو دستیاب ہو آپ نے وہی لینا ہے لیکن فریش والا ایلو ویرا جل اس میں بلکل بھی یوز نہیں کرنا اس کے بعد اس میں ہمیں چاہیے روغن بادام روغن بادام بھی ہمارے سکن کی خوشکی کو دور کرتا ہے اور جلد میں نمی کو پرقرار رکھتا ہے لیکن اگر صرف روغن بادام کا استعمال کیا جائے تو بادام روغن ہمارے جل کے خوشکی کو دور نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ اگر ڈیلی مساج کیا جائے تب آپ کے جل کے خوشکی دور ہو سکتی ہے نیکسٹ اس میں میں ڈال رہی ہوں روزیب آئل روزیب آئل کے بینیفیٹ اور بادام روغن کی بینیفیٹ ساتھی میں نے ٹیک کر دی ہیں آپ ویڈیو کو روکر بھی ان کو پڑھ سکتی ہیں روزیب آئل کا استعمال نہ صرف سکن کی جھوریوں کو دور کرتا ہے بل کے رنگت کو بھی تیزی کے ساتھ نکھارتا ہے جتنے ارکے گلاب کے سکن پر فائدی ہیں اتنے ہی گلاب کے تیل کے بھی جلد پر بے شمار فوائد ہیں اور سرد موسم اور خوشک موسم کے لیے تو یہ بہت مفید ہے اور اس میں میں نے شامل کی ہیں تین سے چار عدد وائٹننگ کیپسو بھی تمام اجزاء جلد کو ویسے بھی فریش کر دیتی ہیں لیکن جب ان تمام کے سکن پر ویسے بھی بے شمار بینیفیٹ ہیں لیکن جب ان تمام کو ملا کر ہم ان کو ایک وینشنگ لوشن میں تبدیل کر دیں گے تو یہ ہمارے جلد پر اچھے سے ور کریں گے ہم اس میں خوشکی سے بھی پچھا کے رکھیں گے اور کلر کمبینیشن کو بھی حفاظت کریں گے اینڈ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو چھٹکی جتنا زافران اگر زافران آپ کو دستیاب ہے تو آپ ڈال سکتی ہیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتی ہیں زافران ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے تقریباً دو تین گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ اچھے سے زافران کا قرار نکل آئے اور اگر آپ کو زافران تستیاب نہیں ہے تو اس میں آپ دو چھٹکی جتنا ہیں گھر کی پیسی ہوئی آم با حلدی بھی ڈال سکتی ہیں تو بس یہ وینشنگ روشن ہمارے لئے پاس تیار ہے اس کو آپ کسی پیجار میں سیف رکھ لیں مویسچرز اور آپ نے لو رکھنا ہے تو اس میں آپ نے ایلو ویرہ جل کا زیادہ استعمال کرنا ہے ایبا کی آئل وغیرہ کا کم استعمال کرنا ہے جب اگر آپ اس کو ہائی کالٹی میں بنانا چاہتی ہیں تو آپ آئل کا استعمال زیادہ اس لوشن کا استعمال گھر پر کے سارے افراد کر سکتی ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک 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 کے لئے